آپ نے سوہیل وڑائیت صاحب کی بات سنی ایک بڑے ویل نون کالمنسٹ ہیں اور سیاسی منظر نامہ کس طرف جا رہا ہے وہ ہمیشہ بتاتے رہتے ہیں اور اس کے بارے میں ایک خاص رائے اور خاص انفومیشن بھی رکھتے ہیں ناصر بڑھ صاحب آپ نے سوہیل وڑائیت صاحب کی بات سنی انہوں تو کتابیں بھی لکھی ہیں آپ کے لیڈر میاں نواز شریف صاحب کی اوپر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی حکومت سے کوئی خاص مقتدر حلقے مطمئن نہیں ہے جو آپ نے بیانیاں بنایا ہے وہ اتنا تندرس بیانیاں نہیں بنایا اور ان کا مقابلہ آپ نہیں کر پائے پی ٹی آئی کی جس کی وجہ سے آپ کی حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے دیکھیں سیر وڑائیت صاحب کی میں نے بات سولی ہے بات یہ ہے کہ حکومت جب سے بنی ہے کلیشن حکومت ہم نے معیشت کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس میں انشاءاللہ ہم کامیاب گوئے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ معیشت مضبوط ہو رہی ہے معیشت ٹھیک ہو رہی ہے مہنگائی میں کمی آ رہی ہے اور جو یہ دہشتگردی ہے آپ کی پارٹی کے دہشتگردی کے لیے جس طرح کے دہشتگردی کا مقابلہ ہمیشہ ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے اور قوم افواج کے ساتھ کھڑی ہے آپ کو کوئی خدشہ نہیں ہے کہ کوئی تیسری پارٹی کا ایڈونچر کیا جائے گا نہیں نہیں آپ ایک ہی پیج پہ ہیں دیکھیں دیکھیں بات سنیں ہم ہماری حکومت جب سے بندی ہے کولیشن حکومت ہے پیپلز پارٹی ہے ہم ہیں اور ایمکیو ہمارے ساتھ ہیں ہم حکومت کی ایک ہی کوشش ہے کہ جو مہنگائی ہے اس کو کم کیا جائے گریب کا روزگار جائے اس کو آسانیہ اس میں پیدا کی جائے وہ یہ ہو رہا ہے نہیں مگر نہ مولانا فضل رحمانہ آپ سے خوش لگ رہے ہیں نہ بلاول بٹو زرداری صاحب آپ سے خوش لگ رہے ہیں دیکھیں مولانا صاحب کی کال آپ نے بات سنی ہوگی وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک انصاف والے ہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ تحریک انصاف تو اپوزیشن بھی کٹھی نہیں کر سی اکیلے وہ سولو فلائٹ لے کے چلتے ہیں جس کا نام عمران خان ہے تو میرا خیال کوئی امیشت میں بھی بہتری آ رہی ہے اور حکومت کے جو اقدامات ہیں ان کے نتائج آپ کو آہستہ آہستہ اچھے نظر آئیں گے ہمارا سب سے بڑا جو ایک اجمیہ ہے نا دہشتگردی اس کو ختم کرنے کے لیے ہم سب سیاسی جباتوں کو تو ایک پیچ پر آنا چاہیے آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے اس طرح کی چاروں حضراء اللہ آتے ہیں اپنے وہ تحفظات بھی بتاتے ہیں بات بھی کرتے ہیں اور ایک پیچ پر آنے کے لیے وہ کہتے ہیں جو مکٹھے ہیں لیکن جب باہر نکل جاتا ہے وہ پی ٹی آئی کا جو کے پی کے کا حال ہے پھر وہ کہتا ہے جی کہ میں تھے اندر بات ماند کے نہیں آیا تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے اندر بھی جمعاتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی پیار محبت رکھ لیں کہ جی ہم نے اپنی قوم کے لیے عوام کے لیے کچھ کرنا ہے تو میرا خیال ہے کافی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اور آپ کو آنے والے دنوں میں چیزیں اچھی نظر آئیں گے